اتر پردیش میں کوٹ کیوں کھلے ہیں کیوں ججوں کو سیلیری دی جارہی ہیں اگر قانون فیصلہ سب کچھ اتر پردیش کی پولیس کو کرنا ہے تو ہٹا دو سارے ججوں کو بند کر دو سارے کوٹ کو اگر نیائے صرف پولیس والوں کے ہاتھوں میں ہیں تو پھر ججوں کو سیلیری دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہرائج میں جس وقتی پر آروپ لگا گولی چلانے کا آروپ ان دو مسلمانوں کا بہرائج کی پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا ہے صحیح سن رہے ہیں آپ ایک وقتی مسلمانوں کے چھت پر چھڑتا ہے اپنا جھنڈا مسلمانوں کا جھنڈا اتار کر لگاتا ہے اور جب کوئی سلف ڈیفیس میں آ کر اس پر گول ہی چلاتا ہے اور مارا بھی نہیں یہ بھی نہیں پتا مارے کی نہیں مارا ہے لیکن اپنے بچاؤں کے لئے اگر وہ حملہ کرتا ہے تو بہرائج کی پولیس نہ جانے کون سے قانون پڑھ کر اس مسلمان کے انکاؤنٹر کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مدھیر ہوا ہے جبکہ سرفراز کے بہن نے صاف طور پر کہا تھا کہ ایک دن پہلے سرفراز کو ایٹی ایس اٹھا کر لے گئی ہے اور پولیس کہتے ہیں کہ انکاؤنٹر ہوا ہے یہ وڈیو ہر ان مسلمان اگرموں پر تمہچا ہے جس نے امائم کو تر پردیس میں کمزور کیا سماج وادی پارٹی کو ووٹ دیا اور آج پوری کی پوری مسلم قوم کی جان خطرے میں ہے کوئی بھائی دنگائیو سے کون سو رکشت رہے گا یو پی پولیس سے مسلمان سو رکشت نہیں ہے پوری وڈیو کو وستا سے سمجھنے سے پہلے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میں ہوں محمد عفیز انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پولیڈکل تیرہ اکتوبر دوہزار چوبیس پوجہ ان کی بھگوان ان کا شبہ یاترہ ان کی پر وہ دھارمی کام تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک یہ مسلمانوں کو گالی نہیں دیتے وہ ڈی جے میں بجا رہے تھے تیر لگا کے ڈاور کا نام مٹا تو بابر کا مسلمانوں کو اکسانے کے لیے مسلمانوں کے مسجد اور ان کے علاقے میں عبد رگانے بجا رہے تھے ویروت کرنے پر بھڑک گئے اور ایک مسلمان کے گھر پر چاڑ کر ان کا آستھا لگایا جو ان کا آستھا والا جھنڈہ تھا ان کو اکھار دیا دوسری کی پروپٹری پر چاڑ کر اپنا آستھا کا جھنڈہ ٹھوک دیا اب یہ بھگوہ جھنڈہ تمہاری آستھا ہے تمہیں جہاں لگانے لگاؤ رام گوپال مشرہ اپنے گھر میں کیوں نہیں لگاتا ہے بھگوہ جھنڈہ اپنے آفیس میں لگاتا اپنے گاڑی پر لگاتا اپنے دکان پر لگاتا رام گوپال مشرہ کے پاس تو اپنی گاڑی نہیں تھی نہیں کوئی اچھا خاصا نوگری تھا کیونکہ بجے پی سرکار نے تو سلیک بنائے نہیں نا کہ ان کو نوکری یوگی ہے دیتنا تو اس کو جیتے جی نوکری دی ہی نہیں تو بیچارہ کرتا ہے مرتق کیا نہ کرتا جب نوکری نہیں ہے گھر چلانے کا پریشر ہے تو اپنا انزائٹی دور کرنے کے لئے شو بیاترہ میں شامل ہو گیا اور اپنا جھنڈہ کو اپنے وہاں لگانے کی جگہ مسلمان کے گھر میں لگانے چل اب بھئیہ میرے گھر میں تو کوئی گھوسے گا تو میں بھی تو نہیں چھوڑوں گا نا میرے گھر میں میری بیوی میرے بچے میرے ماں باپ میرے بھائی بہن کوئی کیسے میرے گھر میں گھوس سکتا ہے اور جب کوئی میرے گھر میں گھوسے گا تو یہ میری ذیمہ داری ہے کہ میں سینہ سامنے کر کر اس سے لوں اس کو بھگا ہوں اور اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کروں اور اگر اس کے پر ذاتی آ رہا ہے تو اس کا موت کے گھاڑ اتار دوں کیا خلط کیا اس نے رام گوپال مشرہ ایک دنگائی تھا اور مرنا وہ ڈیزرز کرتا تھا بھارت میں کوئی بھی لوان ایڈر اپنے ہاتھوں ملے گا اور کسی کے گھر میں گھوسے گا تو اسے مرنا ہوگا رام گوپال مشرہ ٹھیک ہوا اس کو مارا گیا ہے تو کل تک میں کہہ رہا تھا نہیں غلط وہ ٹھیک ہوا آج مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہوا ہے کیوں تم کسی کے گھر میں گھوس ہوگے ایک رام گوپال مشرہ مرا اتر پردیش کی پولیس کھڑی بہرائج کی پولیس کھڑی سب وہ موجود تھا تو رام گوپال مشرہ کو گولی چلانے والوں کو کیوں نہیں پکڑا پولیس نے دنگا کیوں ہونے دیا گیا اور جب رام گوپال مشرہ مسلمان کے چھت پر چھڑ رہا تھا تب یوپی کی پولیس کہاں تھی اس کے مسلمان کے چھت پر چھڑنے سے کیوں نہیں روکا اس کو کیوں مسلمانوں کا جس آستھا ہے جس جھنڈے پر اس جھنڈے کو کھڑنے سے پولیس نے کیوں نہیں روکا تو دنگا تو تر پردیش کے پولیس نے ہونے دیا اور جب رام گوپال مشرہ کو کس نے گولی ماری نہیں پتا کسی ہندو تو وہ نیتہ نے ماری یا اسی بھیر میں موجود کسی دنگائی نے ماری یا پھر جس کا گھر اس نے مارا کسی کو نہیں پتا ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ اس کو گولی لگی اور وہ گر گیا اس کے بعد کیا ہوا ایک پوری بھیر باہر نکلی پچاس سے زیادہ مسلمانوں کے گھروں دکانوں اور گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دی تو دنگا تو مسلمان نے کیا ہی نہیں دنگا تو بھول سنکھے سماج نہیں کیا دنگا تو ان لوگوں نے کیا جنہوں نے شبہ یاترہ نکالی اور ان لوگوں نے کیا جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں اور مکانوں کو جلایا تو ہمارا مکان جلا ہمارا دکان جلا ہماری گاڑیا جلی ہمارے لوگ بے گھر ہوئے اور انکانٹر کس کا ہوا انکانٹر ہوا ان گھر والوں کا جس کے گھر پر چہر کر رام کو پال مشرا تینڈف کر رہا تھا اب بھرنے جنڈا اپنی آج تھا دوسرے کے گھر پر تھوپر آتا اور آج پولیس نے انکانٹر کر دیا سرفراس کا اور ساتھ ہی ایک اور مسلمان کا جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مدھےڑ ہوئی ہیں دونوں نے پولیس پر گولے چلے اب کتنا جھوٹ بولو گے تم لوگ جبکہ سرفراس کی بہن نے ایک دن پہلے ہی ویڈیو وائرل کرایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ سرفراس کو اس کے پتی کو اس کے دیور کو اس کے پتا جی کو سرفراس کے ساتھ ان کے باپ عبدالحمید ان کے پتی عسامہ ان کے دیور شاہد کو ایٹی از اٹھا کر لے کر گئی ہے جب پولیس خود گھر سے اٹھا کر لے کر چلے گئی تو انکانٹر کیسے ہو سکتا ہے کس کو خوش کرنے کے لئے تم نے انکانٹر کیا ہے اور میں ہر اس پولیس کو چیتاؤنی دیتا ہوں وہ پولیس والے جو ایک طرفہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کر کے خوش ہیں اور وہ بھول سنکر سماج کو خوش کر رہا ہے تو تم ایک نمبر کے بے شرم بے غیرت بجلن اور دیش دروئی ہو تم لوگ تم بھول گئے کہ تمہاری وردی میں کچھ پیسہ مسلمانوں کا بھی ہے تمہارے جو بندوق سے گولیاں نکل رہی ہیں ان گولیوں میں بھی مسلمانوں کا پیسہ ہے جو سیلیر تمہیں مل رہی ہے اس میں بھی مسلمانوں کا پیسہ ہے کھاتے ہو مسلمانوں کی پیتے ہو مسلمانوں کی بندوق تمہیں مسلمانوں کا پیسہ ایسے ملیا گولی چلا رہے ہو مسلمانوں پر کتا اگر اپنی ہی مالک کو کٹے تو ایسے کتے کو پاننے کی ضرورت نہیں ہے جو اکتر پردیش کی پولیس دھرم دیکھ کر کاروائی کر رہی ہے اور اگر مسلمانوں سے تمہیں نفرت ہے تو پولیس سے ریزائن کرو جتیفہ دو اور چاہو جا کر آرہ سے جوئن ہو جاؤ وشوہ ہندو پریشت جوئن ہو جاؤ وشوہ ہندو ہندو یووانی جوئن ہو جاؤ بی جی پی کا تلوے چاہو جا کر پھر یو بی پولیس میں کیا کر رہے ہیں تم لوگ بھائی تم اپنے بچے کو اپنی بیوی کو ہر پولیس والوں سے میں کر رہا ہوں تم کس کا پیسے سپنا گھر چلا رہے ہو یوگیات اتنا باپ کے پیسے سے تمہیں سالری نہیں دے رہا ہے اتر پردیس میں چار کروڑ مسلمان بھی ٹیکس دیتے ہیں ہر سمان پر ٹیکس لگا ہوا ہے پھر یہ سکولہ کھانے پینے ہر سمان میں ہاں جب جب مسلمان کچھ کھریتا ہے کچھ نہ کچھ پیسے سرکار ہو جاتا ہے اور اسی پیسے سے ہندو اور مسلمانوں کے پیسے سے تمہیں سیلری ملتے ہیں تو تم دھرم دیکھ کر کاروائی کیسے کر رہے ہو کھا رہے ہو مسلمان کا کھا رہے ہندو کا اور تلوے چاٹو نے تاو کی رام گوپال مشرا اگر اس کے پاس روزگار ہوتا تو وہ کبھی بھی مسلم کے چھکپر نہیں چڑھتا اور اس کے مرنے کے بعد یوگیات اتنات نے اس کے گھر والے کو دس لاکھ روپے انام ایک فلیٹ ایک سرکاری نوکری اور ایک ہیلتھ انشورنس کا کارٹ کیوں جبکہ رام گوپال مشرا نے دنگا کیا ہے اس نے دوسرے کی پروپٹی میں چہر کر اس کا عزت کے ساتھ کھلوال کیا ہے دوسرے کی آز تھا کے ساتھ کھلوال کیا ہے ایسے دنگائیوں کے انام کیوں اور سنو رام گوپال مشرا کے گھر والو اگر تمہارے اندر غیرت ہے اور مسلمانوں کے پرتی اگر تمہیں نفرت ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کو مارا ہے تو لات مارو دس لاکھ روپے کے اوپر لات مارو انام کے اوپر لات مارو ون بی ایچ کے فلیٹ کے اوپر اور لات مارو وہ نوکری پر جو تمہیں یوگی نے دیا ہے کیونکہ ہر نوکری پر ہر فلیٹ پر ہر پیسے پر اتر پردیش کے چار کروڑ مسلمانوں کا پیسہ ملا ہوا ہے یہ دوگلہ چریترہ مت دکھاؤ ہم لوگ کے سامنے اتر پردیش کے مسلمانوں آج اگر مسلمانوں کے خلاف انکانٹر اور یہ کوئی پہلا انکانٹر نہیں ہے ارے الطاف کو تو ٹوٹی سے لٹکا گھر مار دیا انہیں حرامیوں نے کسی نے سنجان لیا کتنے پولیس والوں کو فاسی ہوئی بس سسپینڈ کر دیا گیا مسلمانوں کے جانے تنی سستی ہے کیا فائدہ تمہیں اتنا عبادی ہونے کے باوجود بھی جب تم اپنے نیتہ ہی نہیں چن سکتے صحیح ہو رہا ہے اتر پردیش کے پولیس صحیح کر رہی ہے اگر تمہیں امائم کو ووٹ نہیں دوگے وہ اسی صاحب کو اپنا نیتہ نہیں چنوگے اور اخلیش شادف کا جوتہ چاٹوگے تو تمہارے ساتھ یہی ہوگا بولو اپنے باپ اخلیش شادف کو ان پولیس والوں کے خلاف کارروائی کرے گا جس کا جو دل کرتا ہے وہ چاہتا ہے مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہوگیا بھائی ہمارا گھر جلانے والوں کو کس نے سزا دی کتنے ان لوگوں کو عرش کیا گیا جنہوں نے مسلمانوں کے گھر اور دکان کو جلایا آج سو سو زیادہ مسلم پریوار ان کا روزی روٹی چھن گیا ان کا گھر جلا دیا گیا محلت کے کمائی پناگ لگا دی گئی ان کے پچے بھوکے سو رہے ہیں کون ان کے ساتھ انصاف کرے گا ہاں اب چونکہ یوگی اتنات راہم کپال مشرا کا نیتہ ہے اس لئے دنگا کر کے بھی اس کوئی نہ مل رہا ہے لیکن مسلمانوں کو کوئی نیتہ نہیں ہے تو اٹھا اٹھا کر انگاؤنٹر کر دے رہے ہیں غلط ہے یہ سب میں اس دیش کے سپریم کورٹ کے جج دی وائی چندرچور سے آنا سے ریکویش کرنا چاہوں گا کس معاملے پر سنگیان لے اس طریقے سے کھلے طور پر سمویدھان کے دھجیا یوپی پولیس نہیں اڑا سکتی ہے بھارت جتنا ہندو کا اتنا ہی مسلمانوں کا بھی ہے اور بھارت کی راجنیتی کو گنڈا کرنے میں سب سے بڑا بہاہت بھگی پھگا ہے یوگی اتنات نے آجتہ کتنے سکول بنایا ہے کتنے کالیج بنایا ہے کتنے ہسپٹل بنایا ہے ارے مسلمان کو چھوڑو کتنے ہندو کو اس نے نوکریہ دے دیا اور سکشہ دے دیا کتنے ہیں زیرو اسکول بنانے کیا اوقات نہیں ہسپوڑل بنانے کیا اوقات نہیں انسٹیٹوٹ بنانے کیا اوقات نہیں روزگار دینے کیا اوقات نہیں اور چلے رام کپال مشہ جیسے دنگائیوں کے گھر والوں کو انعام دینے کی اور کوئی سوال کرنے والے نہیں ہیں تو دو جاؤ جا کر اپنے گھروں میں گز کر بیٹھ جاؤ اور ہر الیکشن میں بھی جی بی کو وہ ہرانے کے ٹھیکہ لے کر سماجھ بہتی پارٹی اور بیس پیار کاؤنریس کو وٹ دے رو جاؤ کیونکہ جیسے انکانٹر ان کے گھر میں ہوا ہے نا آج سرفراس کی بہن رو رہی ہے کل تمہارے ماں بھی روئے گی تمہارے بہن بھی روئے گی کیونکہ وہ انکانٹر تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گا یہ کیسا کئیل ہو رہا ہے بھارت میں مسلمانوں کے گھروں پر کوئی چھڑ کا تانڈب مچاتا ہے بلکہ جس کا گھر تو اس کا انکانٹر کے لگا ہے چرمانے چاہیے اور کسی نے کہا سوشل میڈیا میں کہ رام گو پال مشرہ کے ناکھونو کھاڑے گا ہے اس کو الیکٹرک شورٹ دیے جھوٹ ہے یہ سب نانسنس کوئی پس مارٹم ریپورٹ میں یہ سب نہیں نکلایا پس مارٹم ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اس کی موت جھرے لگنے سے ہوئی گولی لگنے سے ہوئی ہے اور کس نے ہماری وہ بھی تو نہیں پتا اب تک کو ثبوت نہیں ہے تو عدالت کے موت پر تو یوپی پولیس نے تمہچہ مار دیا کہ ہماری نظر میں یہ گناہگار ہے انکانٹر کر دو عدالت کی کوئی حصت نہیں یوپی پولیس کے سامنے ججو کی کوئی حیثت نہیں یوپی پولیس کے سامنے اس سے زیادہ کیا ہی بول وہ چیترہ تیرپارٹی خود کہہ رہی ہے کہ ہاں اس کے ناکھون اکھاڑا گیا اور فلانا دھمگانا کیا گیا کیا چیترہ تیرپارٹی کو کوئی جل بھیجے گا کوئی نہیں بھیجے گا کیونکہ ستہ کے جوتہ چاٹ رہی ہے وہ ستہ کے آج سرکار چل رہی ہے جس دن امائم کی سرکار بنی اتر پردیش میں امائم مضبوط ہوئی ہر پولیس والے پر کاروائی ہوگی ہر ان انکانٹر کرنے والے فیک انکانٹر کرنے والے پولیس والوں پر کاروائی ہوگی اور انصاف ملے گا الطاف کو بھی اور ہر ان مسلمانوں کو جو پولیس کا شکار ہوئے اس کے لئے اتر پردیش کے لوگوں کو یہ متحد ہونے کا وقت ہے ڈیولپمنٹ کے نام پر اور پردیش کو بچانے کے لئے امائم کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے ہاں میری زبان سے وہی باتیں نکل رہے جو تمہارے دلوں میں ہیں گٹس ہے میرے اندر مجھے کوئی پروانی اپنے زندگی کی تمہیں ہے نا تو تم گھر میں چھپے ہوئے رہو اور اگر بولنے کی تاکن دے تو اس وڈیو کو بھارت کے کونے کورے تک پہنچاؤ تاکہ مسلمانوں کو سمجھ آئے کہ نیتہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنا نیتہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی مو اٹھاتا اور مسلمانوں کو مار دیتا ہے میں اس وڈیو کو دیری ختم کرتا ہوں واخر دوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ